افتار محبت اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور بہت اچھے ہوں گے جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ جو تیاری چل رہی ہے یہ ہمیشہ کی طرح ہے ہر سال کی طرح یہ ہمارے افتار محبت کی تیاری چل رہی ہے ابھی یہ آلو کی پکوڑی بن رہی ہے اور میرچ کی بن چکی ہیں آلو کی بن رہی ہے اور آلو وہ بھی گھلے نہیں ہیں تو ایک بار اس کو دوبارہ ڈالیں گے اور اس میں چمچہ چلیں گے اور کمچہ پانچ منٹ افتار محبت اور ہیٹرسو کے لیے یہ لے کر آیا ہوں جی بہت تیز میرچے ہیں یہ میرچوں کی پکوڑی یہ صرف ہیٹرس کے لیے ہیں اور باکی جو افتار محبت چل لیے ان کے لیے شربت پاکوڑی افتار سابے اور ہیٹرسو کے لیے اب بھائی یہ میرچے ہیں دیکھ رہے آپ یہ پروسس چلنات کھرگو جا شن لگا یہ نئی ٹریک ہے میں بھی ان کو دیکھ کر سیکھا ہوں لیکن گھر پہ ہم کیسے کاٹھتے ہیں پہلا دو کل لیتے ہیں اس کے بعد اس کے دوسری طریقے سے کاٹھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس گلی کے کچھ تجربیکار لوگ بھنردار لوگ اور ہمارے بڑے جیسے کے بارے دلشایت بھائی ہمارے آجی جی کیسے لگا یہ جو پروگرام ہوتا ہر سال افتار محبت اس کے لیے کر کیا رہا ہے آپ کی بہت بڑیا بہت بڑیا ہے بہت خوشی کا محول ہے افتار محبت سارا کام ہونے کے بعد میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کہاوت ہے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا وہ کرنے کے لیے آگئے ہیں دو لوگ سارے کام ہو چکے ہیں اب یہ اوپر سے نیچے اتر گیا ہیں نواب کے بتا دو کمنٹ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں بہت اچھی بات بولتے ہیں رمضان میں بہت اچھی بات بولتے ہیں آج جو گلی میں یہ افتار محبت دوسری بار ہونے جا رہا ہے بہت بشری سال ہوا تھا اب اس سال ہو رہا ہے تو کچھ کہنا چاہو گے اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھا لگتا ہے اور ہر سال دعا کریں سارے بھائی اللہ یہ ہمارا معاملہ چالو رکھیں ہر سال ہم لوگ سکابل بنے اللہ بنا کہ ہم ہر سال افتار محبت کرتے رہے ہیں اور جو جو یہ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہنا چاہو گے کہ وہ بھی اپنے ہاں شروع کریں بہت اچھی بات ہے آپ سب بھی کوشش کریں اور کریں بہت اچھی بات ہے بہت خوشش ملے گی پیار محبت بڑھے گی شروع کریں آپ لوگ بھی یہ ساری چیزیں کہنے کا مطلب یہ ہے ون ایریا ون دستر خان بلکہ ہے نا ہے آری پائی کچھ اپنی طرف سے نہیں بہت 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 اچھی بات ہے بہت مجھ آتا ہے سب کو کرنا چیئے دیکھو بیسے تو الحمدللہ ہماری اس گلی میں پچھ پن ساٹھ گھر ہیں سب الحمدلللہ بہت اچھا اچھا اپنے گھر پر ہو جائے افتیار بھی گڑتے ہیں لیکن یہ جو ایک سنگل دستر خان میں پوری گلی کا بیٹھنا ہوتا ہے نا یہ اپنے آپ میں ہے سبحان اللہ بھائی ہمارے اسلام کے اندر یہ خوبی ہے کہ اپنے بھائیوں کی نشرت کی جائیں ان کو خدمت کری جائیں ان کو آیاتت کری جائیں اور اس میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی آپس میں جو ہے میل جول قائم رہے اس کے لئے آدمی آپس میں دوسرے کو اس کی آپ توجہ کریں اس کی نشرت کریں اس سے محبت بنتی آپس میں پرولی کی جو ہے اس میں برکت بھی رہتی ہے ہم آپس میں ایسی دوسرے سے مل کے رہیں گے محبت بنی رہی گی اور کیا بولتے ہیں پرولا اس میں برکت دیتا رہے گا چلو ایک بار خوشی سے ساتھ مل کے کہہ دو افتار اے محبت اور یہ ایک نیکی کا کام ہے اور بہت بڑھا پروگرام چلنے پیچھلا بھی پیچھلا بھی اچھا تھا اور یہ اس سے بھی سینئر ہے اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پوری بھروا ہے تو آج ہے افتار اے محبت کا دن یہ پچھلے بار سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں پر بہت اچھی بات ہے اس بہانے جو ہیں سارے گلی والے اکھٹا ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں مل کے افتار کرتے ہیں تو میں سبھی کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سبھی لوگ اپنے یہاں پر یہ شروع کریں اپنے گلی محلوں میں اس طرح کے پروگرام کریں تاکہ آپ آپس میں اتفاق بڑھے کیا چل رہا ہے بتاؤ پروسس بہت تکڑا چل رہا ہے امول کول آئی میں دودھ کی بوتل ہے اور پچھلی آریا ابھی برف آیا اور چھاہلی آریاں تو کام بہت تیزی چل رہا ہے بس اب ہسسہ لے رہے ہیں چٹنی کے لیے کوئی پیچھنے کو تیار نہیں ہے بہت دور دور تک چلا گیا ہمارا شاگیب لیکن سب نے چٹنی پیچھنے کو منہ کرتی دیکھو چٹنی کے لیے رو میٹریل کتنا یہ دیکھو یہ بالٹی بڑھ کے یہ بالٹی بڑھ کے چٹنی میں تو کہہ رہا ہوں شاگیب کام کر گلیوں میں باڑھتے تھوڑا تھوڑا سب اپنے گھر سے پیچھ گئے دیکھ دیں گے مکسی میں سہی رہے گا یہاں نہیں بہت ساری ہے یہ ابھی تو کہہ رہا ہوں تھوڑے تھوڑے باڑھتے سب کو ہمیں سب مسیلہ کر لہو یہ سب کے لارے میں آدھگلو آدھگلو بیزویے بید دیو دنیا جی جی آدھگلو اس کو دے دہیے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی اتنا مبارک مہینہ ہے اور جب ساتھ بیٹھ کے سب لوگ افطار کرتے ہیں تو ایک الگ ہی ماحول ہو جاتا ہے ایک الگ ہی فیصہ بن جاتی ہے بڑا ہی مطلب محبت کا افتار محبت کا نام ہی بڑا بہتری ہے افتار محبت افتار محبت تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دری آ چکی ہے ابھی اس کو فلانے کا پروسس چال ہو ہوگا اس کے بعد اس پر لگایا جائیں گے فل اور ٹائم بہت کم بچا ہوا افتار میں تو جلدی جلدی ساری چیزیں ہو رہی ہیں دیکھو جتنے بھی تربوز آئے ہیں ان تربوزوں میں سے کم ہے کیونکہ اقراروائی لے گا ہے اور یہ کہنا ہے راستے میں گری گیا وہ راستے میں نہیں ان کے گھر پہ گرایا ہے وہ گھر پہ رکھ گیا ہے ہمارے افتار کا جو تربوز ہے وہ بہو بلی کے ہاں سے آیا ہے بہو بلی تو بھائیہ مہاں دیکھ لو یہ اتنا محنت کا کام نہیں ہے میرا جاہدہ محنت کا کام ہے یہ تو یوں ہی ہو جاتا بھائی یہ کام جاتا ہے اس کام میں جاتا ہے محنت ہے ابھی انہیں توڑ کے ڈالنا پھر اس کے بعد کٹ کے بھی رکھنے ہیں مجھے لالے 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 تھوڑی ٹینسن کا محول ہے گھنٹہ بچا ہے صرف ایک روزہ افتیار ہونے میں اور ابھی آپ یہ دیکھو فروٹس کٹے ہی نہیں ہیں پورے اور ابھی تو یہ کٹنگ ہے پھر ان کی افتیاری کی پلیٹ بنے گی لیکن ایسا کوئی بھی ابھی تک معاملہ سامنے نہیں آرہا کیونکہ ابھی نہ انہیں فروٹس کٹیں لیکن اتنے سارے جو ہی ہے الحمدللہ جو گیدرنگ ہے سارے لوگوں کی الحمدللہ سارے روزدار تیارے روزہ کھولنے کے لیے لیکن یوں نہیں دو دو چھوڑی اپنے گھر سے لاکھے لگ جا لیکن چھوڑی آرہی ہے ابھی کچھ جنگجو لگ چکے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ساہید پھر ہی امت کی تیری ویڈیو نہیں لیتے کیونکہ انتظام انشاءاللہ ہونے والا ہے اور آدھے گھنٹے میں سارا معاملہ نپٹا دیں گے ماشتر جی بے فکر ہو جاؤ تو آدھے گھنٹے نپٹا دیں گے چھوڑی آرہی ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے روزہ ہفتی آرہے گا کون 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 ہفتی آرہے گا چلے یہ کی ہفتی آرہے گا میرے ساتھ ہم لوگ خدمت میں ہیں خدمت والے میرے ساتھ کچھ خدمت بانا چاہے گا چلو بہت بڑیا ہمارے فادر صاحب غصے میں کھڑے ہیں کیا بات ہے کیسے ہیں پریشان سے لگا رہے ہو بتاؤ کچھ بہلوں خوش تو کچھ نہیں یہ سوچ رہو گے گھنٹہ بچا اور ابھی کچھ ہوا نہیں ہے سیم وہی پروبلم ہے لیکن انچاللہ بھائی یہ دیکھو گھو رو فکر بھائی چیز ہے انشاءاللہ لیکن لگ 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 کے نہیں بڑھوائیں گے سب اس کو مسئلے کو جلدی سے انشاءاللہ چلو 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 تو گائز کچھ لوگ میری برائی کرتا رہتے ہیں کیونکہ مجھے دیکھ کر ان کو لگتی ہے ایک پہربادی حرکتا ہے کہ کچھ بہائی چلو 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 رہت ہے ہے لوگوں وکرد نہیں ہے یہ خیر ہاں چھوٹ لگی ہے اس کے لگی کیسے چھوٹ یہ بتا ہے پرسو رات ہماری بیگم سے لڑائی ہو گئی تھی انہوں نے ڈنڈا مار دیا پیر پہ بہت پیاری محبت بڑھت رہی سمیں آپس میں بچوں تمہارے خاص سے گڑھ جائے کی بیٹا آپ آجو بہت بہت شکریہ بیٹا یوگزان دینے کے لیے اب بھی تو لگ رہی ہے کائدے سے ایک دم لگتی ہوئی آ رہی ہے آئی ٹائم ہے چھے چودہ ہو رہے ہیں آدھے گھنٹے کے آدھے گھنٹے بچہ ماتر پچیس منٹ بچے ہیں مجھے لاملہ آدھے گھنٹے ہیں انشاء اللہ اللہ کروائے گا ماں اللہ فتح لگے ہوئے تو ہیسے بھی یوگدین میں دیکھو لاو چلدی لاو بھائی میں وہ تو کہہ رہا ہوں بیلگل بھیج بھیج کے لگا دیں بیٹھو بیٹھو بھائی بیٹھو سب بیٹھو میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی بیٹھنے کو راجن نہیں ہے سب کام کروانے سب کو جنت چاہیے سب مجمعت میں کئی اور کا حساب لگا رہا ہے مجمعت میں لگا مجمعت میں کئی اور کا حساب لگا بھائی کو پتا تھی کہ افتار میں بریانی ہے تو انہوں نے بس ایک خجور کھائی ہے جب سے بھوکے بیٹھنے ہیں اب ایسا ٹوٹ کے پڑھیں گے مجھے لگ رہا تین چار دیش ہے وہ ہی کھالی کریں گے تو اس لیے بہانی سے میں سوچ رہا ہوں انہیں کسی کام سے بیٹھ دوں اور یہ نمٹ جائے جب انہیں پتائیں کہ آ جاؤ اُدھر بیٹھیں گلی میں سائٹ افتار ہو چکا ہے اور اب چل رہا ہے کھانا دیکھئے بریانی یہاں سے نکل نکل کے آگے جا رہی ہے اور میں بھی چک چکا ہوں بریانی ایک نمبر ہے میں مزہ آگے کھا کے ویسے تو میری بند ہے لیکن پھر بھی دیکھ کے میرا جی کریا ہے تو میں نے ایک دو نیوالے کھا لیے باقی بہت اچھا رہا پروگرام ابھی چل رہا ہے اور آپ کی دعاوں سے بہت اچھا ہی جائے گا اور ابھی تک اچھا ہی چل رہا ہے تو الحمدللہ افتار ہو چکا ہے بہت اچھا افتار ہو چکا ہے اور اب سیکنڈ راؤنڈ ہے اس میں بریانی کا انتظام کیا گیا ہے تو دوستو سلسلائے افتار محبت اسی طرح سے چلتا رہے گا اب کیونکہ کھانے کا ٹائم ہے اور ہم بھی اب بیزی ہونے والے کھلانے اور کھانے میں تو انشاءاللہ اسی رونک کے ساتھ ملنگے آپ سے اگلے سال افتار محبت کے تیسرے سیزن میں تب تک کے لیے ہم لیتے ہیں آپ سے بھیدہ اور ایک بار کوئی نہیں بولے گا میرے ساتھ میں ایک بار بلو بولوں گا افتار محبت مبارک ہو موسیقی